بسم اللہ الرحمن الرحیم گھومے وقتی طور پر ان جرائم کا اقرار کر کے عدالت کے سامنے اپنے اس سے اقراری بیان سے مکر بھی سکتا تھا مگر گنڈا پوری خون نے مجھے اس قسم کی کمزوری دکھانے کا موقع نہ دیا نظرگل کی مربانی سے میری اپنی بہن ہوئی اسلم جو کہ میرا معموزاد بھی تھا سے ملاقات ہوگی اس کے سمجھانے اور تسلی دینے پر میں نے اپنی جنگ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے لڑنے کا فیصلہ کر لیا یہ ایک صبر آزما اور مشکل فیصلہ تھا مگر اسلم اسلم کے بار بار سمجھانے اور التجائے کرنے پر میں نے اپنے فرار کا فیصلہ فی الحال ملتوی کر دیا تھا اسلم کے کہنے کے مطابق چودری اکبر خود ہی اپنے بھائی کا قاتل تھا اور اسی نے اپنے مامو اور دوست کو بھی ہلاک کیا تھا اپنے بھائی کو جائدات کے لیے اور باقی دونوں شاید اس کے بھائی کے قتل میں اس کے شریک تھے اس لیے اس نے گواہوں کا بھی کلہ کمہ کر دیا تھا اسی وجہ سے وہ یہ بھی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے عدالت ان تمام کے قتل کے جرم میں پانسی کی صدا دے اس طرح وہ ایک تیسے دو شکار کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے پانسی ہونے کی صورت میں وہ خود بخود بے گناہ ٹھہرتا اور میری موت یوں بھی اس کا مطمئن نظر تھی اسلم کی مدد سے میں نے اپنے لیے ایک قابل وکیل کی خدمات حاصل کی مگر اس سے پہلے کہ وہ مجھے دوبارہ عدالت میں پیش کیا جاتا میری یونیٹ والے مجھے لینے کے لیے پہنچ گئے میں حوالات میں سر جھکائے مختلف قسم کی سوچوں میں مشغول تھا کہ نظر کی آواز سنائ امری کچھ فوجی تجھے لینے آئے ہیں کیا میں حیرت سے اچھل پڑا ان کو کیسے پتہ چلا کہ میں حوالات میں ہوں تمہارے گفتار ہوتے ہی تمہاری یونیٹ کو اس بارے میں سگنل دے دیا گیا تھا کتنے آدمی ہیں میں مستفسر ہوا پانچ ان الفاظ اس کے موں میں ہی تھے کہ بہت سارے قدموں کی آواز مجھے اس کمرے کی طرف آتی سنائے دی میں نے یونیٹ میں بہت کم وقت گزارا تھا اس لیے ان میں سے چار بندے میرے لیے بالکل اجنبی تھے البتہ پانچھوے بندے کو دیک ایک کا میرا دل خوشگوار انداز میں تھڑکنے لگا ہمیشہ ہستے مسکراتنے والا امجد اس وقت نہایت سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا انسپیکٹر طاہر ان کے ساتھ تھا ایک سپاہی نے دروازہ کھولا سب سے پہلے نائب صوبیدار کا رینک لگائے ہوئے شخص نے میریتہ مسافی کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا نائب صوبیدار صبر عباس سر میں آپ کو ویلکم کہنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں لیکن پھر بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی میں فیکی اسی ہنسی کے ساتھ بولا مجھے آپ کے گھر والوں کے بارے میں سن کر افسوس ہوا یہ کہہ کر اس نے ایک طرف ہو کر اپنے ساتھ آنے والوں کو میرے قریب پہنچنے کا راستہ دیا امجد سب سے آخر میں مجھ سے ملا دیر تک اپنی چھاتی کے ساتھ بہنچے رکھنے کے بعد وہ گروگیر آواز میں بولا جانو ہم بدلہ لیں گے وقت آنے پر امجد سے ملاقات میرے لیے بہت زیادہ تقویت کا باعث بنی تھی صوبیدار صاحب ہمارا قیدی کب تک واپس کر دیا جائے گا انسپیکٹر طاہر نائب صوبیدار صبر عباس سے مستفسر ہوا اس کے منوس چہرے پر مجھے فٹکار برستی نظر آئی کچھ یقینی نہیں کہہ سکتا ساملی رنگت ہلکے گھنگریالے بال پرکشش چہرے اور سمارٹ بوڈی والا نائب صوبیدار تھی میں رہجے میں بولا اس کا انحصار ہمارے کمانڈنگ آفیسر پ پر ہے کہ اس کو کتنا عرصت میں پاس سکتا ہے ضروری کاغذی کروائی کے بعد میں فوجیوں کی نگرانی میں تھانے سے باہر آیا باہر ایک فوجی جیپ موجود تھی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک فوجی ڈرائیور پہلے سے بیٹھا ہوا تھا وہ شاید انہوں نے جیپ کی نگرانی کے لیے چھوڑا تھا آپ گلکت سے اسی جیپ میں آئے ہیں میں اندر سے مستفسر ہوا گلکت نہیں دو میلز کہو وہ ہماری بٹیلین ہیڈکورٹر کا نام لیتا ہوا بولا چھٹی ک ہے یا کدھر یا ابھی پچھلے ہفرے وہ مشکل راستے کھلے ہیں بٹیلین ہیڈکورٹر پہنچنے پر آپ کی گرفتاری کے بارے میں معلوم ہوا آپ کے علاقے کا کوئی بندہ بھی یونٹ میں موجود نہیں تھا اس لئے رہبر کے دور پر میں ان کے ساتھ آ گیا ہوں یوں بھی چھٹی جانے سے پہلے میں نے آپ کے سوری آپ سے ملنے کے لیے آنا تھا وہ میرے گھر والوں کا ذکر کرتے کرتے رہ گیا واقعی مرنے والوں کو بھولانا مشکل ہو جاتا ہے بہرحال تم سناؤ اتنا عرصہ کہاں غائب رہے میں سوچ میں ڈکتے ہوئے بولا میں انڈیا کی سرحد پار کر گیا تھا اور ابھی بمشکل ہفتہ ہوا ہے کہ واپس پہنچا ہوں انڈیا کی سرحد وہ حیرانی سے بولا وہ کیسے بس یار میری قسمت میں گھر والوں سے ملنا نہیں لکھا ہوا تھا انڈیا کی حدود میں داخل ہونا ایک بہانہ بن گیا پھر بھی اتنے ہفتے وہ مستفسر رہا یہ ایک لمبی کہانی ہے یار پھر کبھی سہی ابھی کیوں نہیں ہم نے بٹیلین ہیڈکورٹر تک اسی جیپ میں سفر کرنا ہے اور اتنا لمبا سفر کیسے کٹے گا عمر جان ہم آپ کے فرار کے محرکات سے تو عمجد کی زبانی واقف ہو چکے ہیں البتہ اس کے بات کیا ہوا اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم بیچین ہیں اگر محسوس نہ کرو تو یہ کہانی سننا ہم بھی پسند کریں گے نائب صوبیدار صبر عباس پرشتیاک رہجے میں بولا ان کا حصہ دیکھتے ہوئے میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر دھیرے دھیرے ٹوپ تھری پر خط ملنے کے بعد کے واقعہ دورانے شروع کر دیئے اس وقت میں شیشناک کے ساتھ ہونے والی لڑائی کی تفصیلات کے بارے میں بتا رہا تھا جس وقت ڈرائیور نے گاڑی ایک ہوتل کے سہن میں موڑی میرا خیال ہے سر کھانا کھا لیتے ہیں گاڑی ڈرائیور نائب صوبیدار صبر عباس سے مستفسر ہوا بلکل بلکل وہ چونکتے ہوئے بولا دن کا کھانا بھی رہ گیا ہے عمر جان باقی کہانی بادویں ہم سب ہوتل کے سہن میں پڑی ہوئی چار پائیوں پر بیٹھ گئے ہوتل کا مالک ہمیں دیکھ کر خود ہی آرڈر لینے بھاگا اور اس کی وجہ صرف خاکی وردی کی تازیم تھی یہ وہ دور تھا جب عوام فوج کو سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی آج بے شک حالات نے عوام اور آرمی کو دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا ہے لیکن وہ دن دور نہیں جب آرمی نفرت کی اس خلیج کو پارٹ کر پھر عوام کی نظر میں اتنی ہی موتبر قابل اعترام اور پیاری ہو جائے گی جتنی سکٹی فائیو یا سیونٹی ون کی جنگ کے وقت یا دو ہزار کھانے کے دوران خاموشی چھائی رہی امجتے ایک دونے والے لے کر کھانا چھوڑ دیا اور اس کی وجہ لازمان وہ دکھ تھا جو سے میرے خاندان والوں کے مرنے پر ہوا تھا میں نے کافی دنوں سے کوئی ڈھنگ کا کھانا نہیں کھایا تھا اسی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی کمزور سا پا رہا تھا گو میرے لیے میرے گھر والوں کے بچھڑنے کا دکھ کوئی پرانا نہیں تھا ہفتہ بھر پہلے ہی میں اس بات سے مطلع ہوا تھا لیکن حیران کن طور پر میں اپنے آپ پر کابو پا لیا تھا کھانا کھا کر ہم دوبارہ جیپ میں سوار ہو گئے چل بھائی عمر جان نائب صوبیدار صبر عباس جیپ کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی بولا ہم تمہاری باقی مندہ کہانی سننے کے لیے بے چین ہیں اور میں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کیا جہاں پر ختم کیا تھا اور اس کے بعد کی کہانی کے اختتام تک جیپ میں صرف میری آواز گھنچتی رہی اس وقت ہماری جیپ اپٹ آباد میں داخل ہو رہی تھی جب میں نے اپنی کہانی ختم کی وہ رات ہم نے ایف ایف سینٹر میں بسر کی اور اگلے دن صبح صبح دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے راستے میں زیادہ تر میں اور امجد مہوے گفتگو رہے اس اگلی صبح جکلوٹ میں تلو ہوئی لیکن ہم وہاں صرف ناشتہ کرنے کے لیے رکے اور پھر اسطور کی طرف روانہ ہو گئے جہاں ہماری رونٹ کا ریئر ہیڈکورٹر تھا ایک دن اسطور میں گزار کر ہم بٹالین ہیڈکورٹر روانہ ہو گئے وہاں سے بٹ ہیڈکورٹر پہنچنے کے اگلے ہی دن مجھے کمانڈنگ آفیسر کے سامنے پیش کر دیا گیا عمر جان میرے دفتر میں داخل ہوتے ہی ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد کمانڈنگ آفیسر افزل محمود خان صاحب گویا ہوئے مجھے آپ کے گھر والوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کا سن کر بہت افسوس ہوا یہ آپ کی نظر میں شاید آپ کے کسی دشمن کی کروائی ہو بہرحال اس سلسلے میں اگر میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں تو آپ بلا چھچک کہہ شکریہ سر اگر میں نے کوئی ضرورت محسوس کی تو سب سے پہلے آپ ہی کو ذہمت دوں گا یہ تو تھی پرائیوٹ گفتگو اب آتے ہیں سرکاری بات کی جانب تم نے فورڈ پوز سے بھگوڑا ہو کر جو بے وکوفی کا ثبوت دیا ہے اس کی مثال دینی مشکل ہے ایک کمانڈر سے مجھے اس کام کی توقع نہیں تھی کمانڈر نے مجھے تمہارا کورٹ مارشل کرنے کا حکم دیا ہے لیکن میں اپنے اختیارات کو برکار لاتے ہوئے اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں تمہاری موجودہ س شانی کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہا ہوں اور جہاں تک تعلق ہے تمہارے قتل کے مقدمات اس سلسلے میں میں آپ کی مالی مدد کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا اس نے ایک لمحے خاموش ہو کر میری چہرے کا جائزہ لیا اور پھر کہا تمہیں کچھ کہنا ہے جی سر سویتنا کے جن حالات نے مجھے ٹاپ تھری سے بھگوڑا ہونے پر مجبور کیا وہ حالات آپ کے سامنے ہیں میرے تمام گھر والے گھر کے اندر محبوس کر کے جلا دی گئے ٹھیک مگر یہ واقعہ تمہاری ب دشمنوں سے میں پہلے واقع تھا اور ان سے مجھے توقع بھی یہی تھی مگر افسوس کہ میں ٹائم پر گھر نہ پہنچ سکا یہ بھی ٹھیک ہے وہ اتمنان سے بولا اور کچھ کیا تم نوکی پر بحال ہونا چاہتے ہو نو سر یہ تو ویسے ہی میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ کو اپنے حالات سے مطلع کر دوں میں بھگوڑا ہونے میں حق بجانب تھا اگر اس وقت میں وائرلیس پر آپ کو انہیں مسئلے سے آگا کرتا تو آپ میرے لئے کبھی بھی دس جوانوں کو دعو پر نہ لگاتے ر اور میری پوسٹ پر ہیلی کا اترنا ناممکن تھا اس طرح آپ مجھے اکیلہ جانے کی اجازت بھی نہیں دے سکتے تھے یہ سب کچھ سوچ کر میرے لئے آخری صورت یہی بچتی تھی جو میں نے کیا یہ بھی مان دیا جوان وہ اپنے ہاتھ میں وجود پین کو پین ہولڈر میں رکھتا ہوا بولا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم بے گناہ ہو تمہاری ساری کہانی گزشتہ رات نائب صوبے دار صبر عباس میں کوشش گزار کر چکا ہے لیکن افسوس کے عدالت ثبوت مانگتی ہے اگر ایک کرنل کی گواہی تمہاری جان چھوڑا سکتی ہے تو میں ضرور بل ضرور عدالت کے روبرو حاضر ہو کر تمہارے حق میں گواہی دیتا تھینکیو سار میں ممنونیت سے بولا میرے لئے آپ کی اتنی حوصلہ افضائی کافی ہے it is ok وہ ایک مرفہ پھر پین ہاتھ میں پکڑ کر میرے ڈاکومنٹس پر جھکتا ہوا بولا یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ میں جا سکتا ہوں میرے ساتھ کھڑے اہددار نے مجھے ہوشیار ہوشیار فوج میں سینئر کو تعظیم دینے کی ایک اسطلاح ہے کرایا اور پیچھے پھیک کرا کر باہر جانے کا حکم دیا اور آخری بات اس سے پہلے کہ میں دفتر سے باہر نکلتا کرنل صاحب کی پارتدار آواز گھنجی اور میں بیکتہ رکھا اس کی جانب مڑا اگر وہ کہانی سچ ہے جو تم نے سبر عباس صاحب کو سنائی ہے تو پھر کوشش کر کے اس لڑکی سے وہ سارے اخبارات مانگوالو جن کے اندر تمہارے بارے میں اشتہارات چھپتے رہے ہیں لڑکی سے کرنل صاحب کی مراد شیطل تھی میرے ذہن نے چھماک کسا ہوا کرنل صاحب حقیقتاً دور کی کوڑی لائیا تھا وہ اخبارات میں بے گناہی کا موس بولتا ثبوت تھے بہت بہت شکیہ سر میں نے ایک مدبہ دوبارہ کرنل صاحب کو سیلوٹ کیا اور دفتر سے باہر نکل آیا تین دن بٹیلین ہیڈکوٹر میں اگزا کر چوتھے دن ہم واپسی کے لیے روانہ ہوئے اس مرتبہ میں امجد بھی ساتھ تھا چھٹی کا سرٹیفیکیٹ امجد نے وہی سے لے لیا تھا راول پنڈی پہنچ کر میں نے سبر عباس صاحب سے کہا سر اگر اجازت ہو تو ایک فون کر لو کر لو ادھیمی آواز میں بولا اور پھر ڈرائیور سے کہا جیسے ہی کوئی پی سیو نظر آتا ہے گاڑی روک لینا اس کے لیے شہر کے اندر جانا پڑے گا سر ڈرائیور نے محتبانہ رہجے میں کہا کوئی بات نہیں چلے جاؤ اور ڈرائیور نے گاڑی پنڈی شہر کے اندرونی جانب موڑ دی اور ایک بڑے اسے پی سیو کے قریب پہنچ کر اس نے گاڑی کو روک دیا امجد اور سبر عباس صاحب میرے ساتھ پی سیو کے اندر کی جانے بڑھ گئے جبکہ باقی تمام گاڑی میں بیٹھے رہے میں نے شیطل کے گھر کا نمبر پی سیو والے کو بتا کر کہا یہ دہلی کا نمبر ہے کوڈ وغیرہ خود ہی لگاتے رہو انڈیا والا دہلی وہ مستفسر ہوا اور میرے اثبات میں سر ہلانے پر نمبر ڈائل کرنے لگا جیسے ہی ٹون جانے لگی اسے ریسیور مجھے پکڑا دیا تھوڑی دیر گھنٹی بچتے رہنے کے بعد کسی نے فون اٹھایا ہیلو ایک عورت کی آواز فون سے ابری جی شیطل سے بات کرنی ہے میں جلزی سے بولا بی بی جی تو دفتر میں ہوں گی آپ وہیں فون کر لیں دفتر کا نمبر میں نے پی سیو والے کا رائٹنگ پیڈ اپنی طرف کھسکاتے ہوئے بولا اس نے دفتر کا نمبر دھوڑا کر فون بند کر دیا بھائی یہ نمبر ملا دیں میں پیڈ اس کی طرف واپس بڑھاتے ہوئے بولا یہ بھی دہلی کا ہی ہے نا وہ مستفسر ہوا جی میں مختصرا بولا اور ایک مدوہ پھر نمبر ڈائل کرنے لگا یہ لیں گھنٹی جا رہی ہے اس نے ریسیور مجھے جانے پڑھایا داس سٹیل میلز میس مجھے شیطل ہری چند داز سے بات کرنی ہے ریسیور سے وہ بھرتی نسوانی آواز فون آپریٹر کی تھی اس کا تعریفی خطبہ پورا ہونے سے پہلے میں نے اپنا مدعہ بیان کر دیا جی سر بات کریں اس کے رہجے میں میرے کتا کلامی کے باعث ہلکی سی ناراضی تھی ہلکی سی ٹھون بجنے کے بعد ریسیور میں شیطل کی مسہورکن آواز گھنجی گو میں پہلی مرتبہ فون پر اس کی آواز سن رہا تھا لیکن اس کے باوجود مجھے اسے پیچاننے میں دکت محسوس نہ ہوئی شیطل سپیکنگ شیطل میں عمر جان بات کر رہا ہوں جان تم کیسے ہو وہ پرجوش لہجے میں چلائی میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں آپ سنیں میں کیا سناؤں ممبئی سے بامسی پر پتہ دین نے ریگولنلی آفیس میں بٹھانا شروع کر دیا ہے کہتے ہیں کہ میری سہر ٹھیک نہیں رہی کیا پتہ کب بلاوہ آ جائے میرے بعد تم نے ہی تو سب کچھ سنبھالنا ہے یہ تو وہ ٹھیک کہتے ہیں بہرحال تم میرا ایک کام کرو وہ تو میں کر روں گی پر تم اپنی سناو انکل آنٹی کیسے ہیں اتنام تو آپ سے مل کر بہت خوش ہوا ہوگا دیدی کیسی ہیں شیطل سارے مجھے چھوڑ کر چلے گئے میں گلوگیر آواز میں بولا مجھے بھی قتل کے کئی جھوٹے مقدمات کا سامنا ہے آپ جتنی جلدی ہو سکے مجھے اب وہ اخبارات پارسل کر دو جن کے اندر میری بابت کچھ چھپا ہو تاکہ میں اپنے مقدمے کی پیوی کر سکوں چھوڑ کر چلے گئے میں سمجھی نہیں حویلی کو آگ لگنے کی وجہ سے تمام میں کوشش کے باوجود اپنا فکرہ مکمل نہ کر سکا لیکن اس نام و کمل فکرے سے بھی شیطل کو میری بات سمجھنے میں کوئی دکت پیش نہ آئی اوہ نوہ شیطل کے ہونٹوں سے فقط اتنا ہی نکلا اور پھر خاموشی چھاگی مجھے پتا تھا کہ ہر حساس آدمی کے لیے یہ خبر شاک کا باعث بن سکتی تھی اور شیطل بھی اسی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی میں اسے تسلیت دیتا ہوا بولا مجھے پتا ہے آپ کو یہ سب سن کر دکھ پہنچا ہے میں بھی گاؤں میں داخل ہوتے ہی گرفتار ہو گیا تھا اس لئے پہلے آپ کو محتلاء نہ کر سکا بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو جگا اب جانے والوں کے لیے جتنے دکھ اور غم کا اظہار کیا جائے وہ واپس آنے والے نہیں مجھے ریالی یہ سن کر بہت افسوس ہوا ہے وہ تاثر بھرے لہجے میں بولی کیا میں آجوں اگر عدالت میں میری ضرورت نو نو شیطل تم بس اس پتے پر وہ تمام اخبارات پارسل کر دو جن میں میری بارے میں کچھ چھپا ہو یہ کہہ کر میں نے اسے امجد کے گھر کا پتہ نوٹ کرا دیا میں آج ہی یہ سب کچھ کر دیتی ہوں اس کے علاوہ اگر کوئی کام ہو یا رقم وغیرہ کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ سکتے ہو اگر ضرورت پڑی تو سب سے پہلے تو میں ہی بتاؤں گا یہ ایڈرس غالباً آپ کے اسی دوست کا جس کا ذکر آپ مجھ سے کئی مرتبہ کیا تھا ہاں یہ اسی کا ہے میں مختصراً بولا اوکے جان فون کرتے رہنا یا آپ کا کوئی رابطہ نمبر ہو تو مجھے لکھوا دو میں فون کر لیا کروں گی نہیں میرے پاس اس طرح کی کوئی سہولت موجود نہیں میں انشاءاللہ خود ہی رابطہ کر لیا کروں گا ابھی خدا حافظ میں نے الویدائی کلمات کہے اور فون بند کر دیا امجد نے میرے بتائے بغیر ایک بڑا نوٹ نکال کر پی سیو والے کی طرف بڑھا دیا فون کے چارجز کاٹ کر اسے بکایا امجد کی طرف بڑھائی اور ہم پی سیو سے باہر نکل آئے وہ رات ہم نے پنڈی میں ہی ایک آرمی ہونٹ میں گزار دی اور صبح صبح رحمان خیل کی طرف چل پڑے شام انہیں سے کچھ دیر پہلے ہم رحمان خیل تھانے پہنچ گئے پولیس کے حوالے کرنے کے بعد باقی تمام تو رقصت ہو گئے البتہ امجد وہیں ٹکا رہا نظرگل کو بھیج کر میں نے ماموزاد اسلم کو وہیں بلوا لیا پولیس والے امجد کی وجہ سے خاموش رہے امجد کو دو ماہ کی چھٹی ملی تھی اس کے ساتھ تہہ ہوا کہ وہ رات اسلم بھائی کے پاس گزار کر صبح گھر چلا جائے گا اور جو ہی شیطل کا بھیجا ہوا پارسل اسے ملے گا وہ واپس آ جائے گا مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کے بعد وہ دونوں رقصت ہو گئے وہ رات تھانے میں امن سے ہی گزی اگلے دن اسپیکٹر طاہر ایک مدبہ پھر مجھے عدالتی پیشی کے لیے لے گیا عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا جج نے مجھے فرد جرم پڑھ کر سنائی جس کو میں نے سختی سے مسترد کر دیا اس کے بعد میرے وکیل نے میری درخواست سے زمانت دائے کر دی قتل کے ملزم کی زمانت آسانی سے نہیں ہوتی اس لئے میرا وکیل میری زمانت کروانے میں ناکام رہا جج نے بقاعدہ کاروائی کی تاریخ دے کر عدالت برخواست کر دی عدالت کے برامدے میں میرے وکیل عبدالکریم خان ایڈوکیٹ نے میرے ساتھ الویدائی مسافہ کرتے ہوئے کہا امار جان صاحب پریشان نہیں ہونا اگلی پیشی پر انشاءاللہ آپ کی زمانت کرانے کی پوری پوری کوشش کروں گا صرف دو ہفتے کی تو بات ہے ویسے بھی میں نے آپ کا کیس اچھی طرح سٹڈی کر لیا ہے اللہ خیار کرے گا اپنے وکیل کے رہجے میں سے میں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ مجھے تفلے تسلیان دینے کی کوشش کر رہا ہے ورنہ اس تغاثہ کا کیس خاصا مضبوط تھا بہرحال میں نے بھی اس کی دلشکلی مناسب نہ سمجھی اور سر ہلا کر پولیس والوں کے ساتھ رخصت ہو گیا مجھے شیطل کے پارسل کا انتظار تھا مجھے یقین تھا کہ وہ اخبارات میں بے گناہی ثابت کرنے کے لیے مین رول ادا کریں گے اس سلسلے میں میں نے ابھی تک اپنے وکیل کو اعتماد میں نہیں دیا تھا اس کے بعد امجد کے انتظار میں دن گرنے لگا پولیس والوں کا رویہ میرے ساتھ اسی طرح نفرت انگیز تھا اور اس میں سارا ہاتھ چودری اکبر کا تھا وہ بھی وقتاں فوقتاں مجھے چڑھانے کے لیے تھانے آتھ ہمکتا تھا اس کے تانوں اور تنزیہ باتوں کا جواب میں عموماً خاموش رہ کر ہی دیتا تھا میری خاموشی کو بزدلی پر محلول کرتے ہوئے اکثر وہ سودے بازی پر بھی اتر آتا کہتا تھا اگر تمام جہداد اور زمین میرے نام لکھنے کا وعدہ کرو تو میں تمہاری جان سلاخوں سے چھوڑا سکتا ہوں تم کسی دوسرے ملک فرار ہو کر باقی ماندہ زندگی آرام سے گزار سکتے ہو اس کی یہ بات ہے مجھے سلکانے اور جلانے کے لیے کافی تھی لیکن میں سنیاں سنی کر کے اپنی توجہ دائیں بھائیں مبزول کرنے کی کوشش کرتا اور وہ کہہ کہہ لگا کر رخصت ہو جادا عمجد کو گھر گئے نوہ دن تھا چھے دن بعد میرے کیس کی باقاعدہ سماعت تھی میں دوپہہ کے تائم اسلم بھائی کا گھر سے لائے ہوا آلو گوش کھانے میں مشغول تھا کہ حوالات کے باہر تیز تیز کمدوں کی چاب اکری میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور کھل اٹھا عمجد کا وجی چہرہ میرے سامنے تھا السلام علیکم جانو کیسے ہو والیکم السلام اپنی سناو انکل آنٹی کیسے ہیں سب ٹھیک تھاک ہیں یار شیطل کا بھیجا ہوا پارسل پہنچ گیا ہے تو نے تو بڑی تباہی پھیلائی ہے انڈیا میں اس کا مطلب ہے تجھ میں ٹھیک تھاک جسوس بندے کی جاسیم موجود ہیں درشتگرد تو تو پہلے سے تھا میں اپنی کہانی تفصیل سے تجھے سنا چکا ہوں اور اس درستے کے دوران مجھ سے جو قتل ہوئے ہیں وہ بھی نادستگی یا مجبوری کی حالت میں ہوئے ہیں جہاں تک تعلق ہے انڈیا کے اخبارات کا تو ان کا تو حال وہی ہے جو تم روزانہ انڈیا کی خبروں میں سنتے ہو جھوٹ اور پروپیکنڈا ہر اخبار نے بڑھ چڑھ کر میرے کاننامے بیان کیے ہیں تاکہ کوئی دوسرا اخبار اس سے سبقت نہ لے جائیں بہرحال اب میرے لئے کیا حکم ہے کمانڈو صاحب وہ دھیمی سی مسکراہت کے ساتھ بولا میرے خاندان کے ساتھ پیش آنے والے حادثے نے اس شوخ و درشنگ ہر دم کہہ کہے لگانے والے نوجوان کو بجھار سا دیا تھا لیکن مجھے امید تھی کہ جلد ہی اپنی جون میں واپس آ کر وہ پھر وہی پرانے والا امجد بن جائے گا جس کے کہہ کہیں مجھے زندگی کی نویت سناتے تھے اخبارات کا بندل کہاں رکھ چھوڑا وہ اسلام بھائی کے حوالے کر دیا ہے اچھا پھر اس طرح ہے کہ ابھی جا کر آرام کرو کل صبح وکیل سے مل کر یہ اخبارات وغیرہ اسے دکھا دینا خاص کر پانچ دسمبر سات دسمبر اور بائیس دسمبر کی تاریخیں یاد رکھنا کیونکہ مجھ پر الزام لگنے والی تاریخیں یہی ہیں چلا جاؤں گا یار وہ حوالات کے آگے پالتی مار کر بیٹھتا ہوا بولا کچھ گپ شپ تو کر لیں گپ شپ کے لئے کس نے چھوڑنا ہے میں پھیکی مسکراہت سے بولا فکر نہ کرو تھانیدار کہیں گیا ہوا ہے اور تھانے میں حاضر سینئر کو میں ہڈی ڈالایا ہوں چلو پھر صحیح ہے میں بھی حوالات کے اندر اسی والی پوزیشن بناتا ہوا بیٹھا ہم اس وقت تک مہوے گفتگور رہے جب تک ایک سپائی نے آ کر تھانیدار کے واپس پہنچنے کی اطلاع نہ دی اوکے پھر میں چلتا ہوں امجد کھڑا ہوتا ہوا بولا صبح انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور میں نے فقط سر ہلانے پر اقتفاق کیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے